ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان کا دو روزہ اہم دورہ وزیراعظم عمران خان نے نور خان ائر بیس پر موزس مہمان کا خیر مقدم کیا خود گاڑی ڈرائیو کر کے وزیراعظم ہاؤس لائے جہاں گاڑا فانر پیش کیا گیا ترک صدر اور ان کی اہلیہ سمیت وفت کے عزاز میں اہوان صدر میں عشائیہ صدر آر فلوی آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجوا ترک صدر کے ساتھ اہم شخصیات پر مشتمل ساٹھ رکنی وفت بھی آیا دورے میں طیب اردوان پزیراعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے کل پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے وفوتی سطح پر مذاکرات کے بعد کئی موہدوں پر دستخت ہوں گے ترک صفیر احسان مصطفیٰ کہتے ہیں اسلاموفوبیا کے خلاف ٹی وی چینل پر کام جاری ہے ادھر آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ترک صدر کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم خالد مقبول صدیقی کی وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت استیفہ واپس لینے کی تردید بھی کر دی عمران خان نے سندھ کے متعلق اجلاس میں وزیراعیٹی کی شرکت پر اظہار اتمنان کیا ادھر امکیم کی ترجمان کا کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے وزارت سے استیفہ واپس نہیں لیا اسد عمر سے معاہدوں پر عمل درامت کے سلسلے میں ملاقات کی ملاقات کے آخر میں وزیراعظم بھی آ گئے تھے حکومت اور کاف لیگ ایک پیج پر ہیں تمام بہرانوں کا مل کر مقابلہ کریں گے سپیکر پنجاب اسمبلی پر ویز الہی کی میڈیا سے گفتگو بولے موجودہ بہران گزشتہ دس سال کی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے بلدیاتی ادارے ہوتے تو حکومت کو پہچیدیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا یہ ایک سفر ہے جو تقریباً اٹھارہ مہینے میں اس حکومت نے اپنی انکومپیٹنس اور اپنے انڈیفرنس کے ساتھ یہ بدترین اقتصادی بہران مین میڈ کرائیسس ہے جس کے پیچھے اس حکومت کی نا اہلی نالائکی نا تجربے کاری عوام سے اور ان کے مسائل سے بے حصی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس احسن اکبال نے حکومت کی خوب لی کلاس بولے صرف اٹھارہ باہ میں حکومت نے معیشت اور عوام کی کمر توڑ دی اقتصادی بہران ان کی نا اہلی اور نالائکی کی وجہ سے ہے نا اہل حکومت اداروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی رہی اور قوم کی چیخیں نکل گئیں جب کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو جواب ملتا حکومت اور فاج ایک پیچ پر ہے چھے ماہ ایک سال کے اندر کوئی ملکی معیشت کڑھا جا تبدیل نہیں کر سکتا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اٹھتر فیصد آپ کا قومی پیداوار جی ڈی پی مکروز ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا یہ حال ہے آپ یہ اس وقت یہ ہاؤس ہمیں اس وقت معیشت کے اوپر سیاست کا وقت نہیں ہے یہ وقت ہے کہ ایک نیشنل اکنومک چاٹر لے کے آئیں کوئی بھی ایک سال کے اندر معیشت کا ڈھانچہ تبدیل نہیں کر سکتا خسرب اختیار کا احسن اکبال کو جواب بولے جب کرزوں کا حجم اٹھتر فیصد ہوگا تو سارا پیسہ سود ادا کرنے میں ہی جائے گا معیشت پر سیاست کا وقت نہیں ہے ملک چلانے کے لیے صوبوں کو ٹیکس اکٹھا کرنا پڑے گا فود سیکیورٹی کے لیے نیشنل پالیسی لانا ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے آصفہ بھٹو زرداری موجود ہوگی اگر میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر میرا آواز آصفہ بھٹو زرداری ہوگی آپ کا پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں اس ملک کے عوام اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو پھار کے اورا دیں گے پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو نیب کا نوٹس آ گیا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ پھاڑ کر پھینک دیں گے اگر وہ گرفتار ہوئے تو کارکنوں کے لیے آصفہ بھٹو موجود ہوں گی دباؤ کے باوجود جد و جہد جاری رکھیں گے قومی اسمبلی میں قائد ایوان آتے ہیں نہ قائد حضب اختلاف امید ہے شہباز شریف جلد واپس آئیں گے بلاول بھٹو جوائنٹ وینچر اوپل کیس میں نیپ کے سامنے پیش تفتیشی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے نیپ راورپنڈی آفیس میں پوچھ کچھ پر بازے جواب نہ ملا تو تحریری سوال نامہ تھما دیا گیا ادھر شہزاد اکبر کہتے ہیں بلاول نے منی لانٹرنگ کر کے جائدادیں بنائیں خود کو بچہ بتا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت میں جائیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے نیپ سے احسن اکوال اور شاہد خاکان کی گرفتاری کی وجہ پوچھ لی دونوں کی زمانت کی درخواستوں پر سمان چیف جسٹس اترمین اللہ نے ریمارک سیئے کہ نیپ لوگوں کی تضحیق نہیں کر سکتا گرفتاریوں کا سلسلہ کہیں نہ کہیں ختم کرنا ہوگا عدالت نے چیرمن نیپ کے وارن گرفتاری جاری کرنے کے اختیار پر بھی سوال اٹھا دیا کہا اس پر تفصیلی فیصلہ دیا جائے گا جالے کانس کیس میں اومنی گروپ کے لیے پہلا بڑا ریلیف عبدالغانی مجید کی طبی بنیادوں پر زمانت منظور اسلام آباد ہائی کوٹ نے دس کروڑ روپے کے مچھلکوں کے ایویز درخواست زمانت منظور کی عبدالغانی مجید اسلام آباد کے اسپتال میں زیرے علاج رہیں گے ہر پیشی پر عدالت میں حاصل ہوں گے کچھ بھی ہو عوام کو ریلیف دیں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں اور ترسیل پر کڑی نظر رکھیں وزیراعظم کی اجلاس میں حکام کو ہدایت ویڈیو لنک پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزراء عالی سندھ اور بلوچستان کے چیف سیکیٹریز کی بھی شرکت امران خان کا سندھ میں آٹے کی قیمتوں پر تحفظات کا اظہار فرداز عاشق کے مطابق بلوچستان نے ملاوٹ کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ہدایت کی حکومت جھوٹ کی سیاست کر رہی ہے سراج الحق کا مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں شرکہ سے خطاب بولے موشی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے آئی ایم ایف سے معاہدے جلد ختم کیے جائیں تا یہ بردوان وہ فارمولا سکھائیں تاکہ ہماری حکومت اعلانات سے بڑھ کر عملی کام کر سکے برطانوی وزیراعظم بورس چونسن کو جھٹکا وزیر خزانہ ساجد جاوید نے استیفہ دے دیا برطانوی میڈیا کے مطابق ساجد جاوید نے اہدہ بورس چونسن سے اختلافات کی وجہ سے چھوڑا ہے کبڑڈی وارل کپ پاکستان لگاتا ہے دو گروپ میچ جیت کر سیمے فائنل میں پہنچ گیا اقبال سٹیڈیم فیصل عباب میں کھیلے گئے میچ میں کومی ٹیم نے آسٹریلیا کو پچیس کے مقابلے میں باسٹھ پوائنٹس کے بھاری مارجن سے شکست دی دیگر میچوں میں بھارت نے ایران کو شکست دے دی جرمنی نے سیرالیون کو چودہ کے مقابلے میں تین تالیس پوائنٹس سے ہرا دیا آزاد کشنیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری سیاحتی مقام پیر چناسی نے بھی سفید چادر رول لی سیاہوں پر سہر تاری لوگوں کا حلہ گلہ ایک دوسرے پر برف کے گولے برساتے رہے ادھر اسطور میں بھی برف باری ہر طرف سفیدی بکھر گئے اور وسیم اکرم اور ان کی اہلیہ شنیرہ جلد ہی پاکستانے فلم میں اداکاری کے جہر دکھاتے نظر آئیں گے فلم منی بیک گیرنٹی کی شوڑنگ جاری فلم میں دونوں حقیقی جوڑے کے طور پر دکھائی دیں گے فیصل قریشی کی حدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں کئی نامور پنکار جلوہ گر ہوں گے اس میں ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا ہوتا ہے پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این نے کوئی تیس چالیس سال ملک کے اوپر حکومت کی ہے آپ پانچ سال کسی اور کو بھی برداشت کر لیں آپ کو اتنا طویل عرصہ ملا ہے پاکستان میں تو کسی اور کو اگر ہے تو آپ اس کو برداشت کر لیں چار پائن سال پھر آپ کو باری ملے گی میدان بھی حاضر ہوگا گھوڑا بھی حاضر ہوگا اور آپ اس کے اوپر دیکھ لیجئے گا لیکن اس طرح سے جو رویہ پارلیمان میں اختیار کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ریویو کی جو ضرورت ہے یہ جو مہنگائی کا معاملہ کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے بات تو میں نے کہی تھی کہ مہنگائی کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے اور خواجہ آصف صاحب نے بعد میں بات کی اور سپیکر صاحب نے اس کے اوپر یہ مہنگائی کے اوپر ایکانومی کے اوپر یہ ڈیویٹ کرائی اب ہمارا خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو امنیز تھے جو پی ٹی آئی کے ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی سبسٹینٹیو بات جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر آپ لے کے آئیں گے جو حفیظ شیخ صاحب نے کل تقریر کی بڑی جامع تقریر انہوں نے کی اس میں انہوں نے کیا کہا اس میں سب سے پہلی بات کہ جی اگر آپ کی گیس مہنگی ہے آپ کی بجلی مہنگی ہے تو کیوں مہنگی ہے انہوں نے خاکان عباسی صاحب سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ پندرہ سال کا معاہدہ وہ کیوں کر کے گئے